بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی نیوز کے ساتھ مہوری آچوہ دری بولٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں سندھ میں بارش اور سلاب کی تباہی سے بے گھر لوگ بیماریوں کا شکار ہونے لگے سندھ میں بارش اور سلاب کی تباہی سے بے گھر ہونے والے لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور جس کی وجہ سے متاثرین مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے سندھ میں سلاب سے ملیریا، حیثہ، ڈائریا اور دیگر امراض پوٹ پڑے بچے بڑے خواتین ان بیماریوں سے متاثر ہو رہے ہیں متاثرین اور بیماروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جبکہ طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں ایسے میں سماجی اور فلاحی تنظیمی بھی سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سلاب متاثرین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کا اکیلے اتنی بڑی تعداد میں متاثرین کو رلیف اور طبی سہولیات فرہم کرنا ممکن نہیں اس لئے عالمی برادری آگے بڑھے اور متاثرین کو ہر ممکن رلیف فرہم کرے محکم ایسیت سندھ کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق سلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک پچیس لاکھ پجتر ہزار سے زائد افراد بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں وزیراعظم کی بادشاہ چارلس سوئم سے ملاقات ملکہ اسبیت کے انتقال پر تاثیت کا اظہار ملکہ اسبیت کی آخری رسومات میں شریک عالمی رہنماؤں کو بنگم پیلس میں بادشاہ چارلس کی جانب سے سکبالیاں دیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن ان کی اہلیہ جل بائیڈن کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور دیگر عالمی رہنماؤں نے شرکت کی وزیراعظم شہباد شریف نے بھی بادشاہ چارلس سوئم کے سکبالیاں میں شرکت کرتے ہوئے بادشاہ چارلس سوئم اور ان کی اہلیہ کوئن کونسورٹ کا میلہ پارکر سے بھی ملاقات کی ذرائع کے مطابق اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ملکہ از بیت دولت مشترکہ ممالک کے شہریوں کے لیے تحریک اور طاقت کا سا چشمہ تھی پاکستان کے عوام کی ملکہ کے پاکستان کے دو دوروں کے ساتھ خوبصورت یادے وابستہ ہیں شاہی خاندان اور پاکستانی قوم کے درمیان محبت کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نے بادشاہ چارلس کو تختر نشین پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے شاہ چارلس دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں اپنی والدہ کی مراز کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام بادشاہ چارلس کی آج جلد آمد اور استقبال کے منتظر ہیں شہباز اور نماز ملاقات میں مقررہ وقت پر الیکشن کروانے پر اتفاق اہم تائناتی سے متعلق بھی گفتگو نماز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات تقریباً ساڑھے تین گھنٹے چاری رہی ذرائع کے مطابق ملاقات میں دباؤ کے باوجود مقررہ وقت پر الیکشن کروانے پر اتفاق ہوا اور فیصلہ ہوا کہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لیے کوششیں کرنے پر بھی گوھر کیا گیا پنجاب حکومت کی تبدیلی کی صورت میں وزیراعلا کے لیے حمزہ شہباز اور دگر ناموں پر بھی گوھر کیا گیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں نمبر میں اہم تائناتی سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا اہم ملاقات میں لندن میں موجود خواجہ آصف اور مریم اور انگسیب شریک نہیں ہوئے اور اس حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ لندن اپنے قائد سملنے آیا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کی ہے جس میں ملکی مشموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا زمانت منظور ہونے پر عطا تارر کی وزیر داخلہ پنجاب کو پھینٹی ہوئی کافی پلانے کی دعوت عطا تارر رانہ مشہود مرزا جعوید رخصانہ کوسر عویس لگاری ملک حبیب اوان ملال تارر اور دیگر لگی رہنما پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ارائی کے مقدمے میں زمانت کے لیے سیشن کورٹ پہنچے عدالت کورٹ نے نون لگ کے رہنما اور وزیراعظم کے ماما نے خصوصی عطا اللہ تارر کی عبونی زمانت کی توسیح کر دی اس موقع پر میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے مسلم لگ نون کے رہنما عطا اللہ تارر کا کہنا تھا کہ سلاف زدگان کی بحالی کا کام جاری ہے لیکن پنجاب اور کے پی میں حکومت رکھنے والی جماعت کہیں نظر نہیں آ رہی نفاقی سطح پر امداد کا کام ہو رہا ہے وزیراعظم پنجاب اور ان کے سابزادے کہیں نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ آٹے اور عدویاتی قلت بھرتی جا رہی ہے لیکن پنجاب حکومت قلت پر قابو پانے میں ناکام رہی زخیرہ اندوزوں کے ساتھ پنجاب حکومت کی ساز باز ہے عطا تارر کا کہنا تھا کہ مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا وزیر داخلہ پنجاب حاشم لوگر کو نا وزرت کا پتہ ہے اور نا داخلے کا حاشم لوگر جیسا نکمہ وزیر داخلہ ہم نے نہیں دیکھا آپ کا دامن صاف ہے تو فراغوکی کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے اور ادھر مریم اورنگزیب اور جعوید لطیف کے کلاف دہشتگردی کا مقدمہ درچ وزیر داخلہ پنجاب حاشم لوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جعوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے کلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جعوید لطیف کے کلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درچ کیا گیا حاشم لوگر نے کہا کہ ایم ڈی سرکاری ٹی وی راشد بیک اور پروگرام پروڈیوسر کو بھی مقدمے میں نام صد کیا گیا مقدمہ انسات دہشتگردی کی دفعات کے تحت درچ کیا گیا ہے وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اپسانی کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعظم ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر سردار تنمیر علیہ السخان کا مظفر آباد میں تاریخی کلے کا دورہ وزیراعظم ازاد کشمیر نے کلے کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایہ جاری کی اس موقع پر وزیراعظم ازاد کشمیر کے ہمراہ وزرہ حکومت مہمران اسمدی دیگر موجود تھے وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السخان نے مظفر آباد کی مدینہ مارکٹ کا بھی دورہ کیا لوگوں سے گھل مل گئے وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السخان نے اسرہ کے ہمراہ مدینہ مارکٹ مظفر آباد کا اچانک دورہ کیا پاکستان دھریک انصاف و ٹریڈرز ونگ کے سابق صدر عبدالرسا خان اور تاشران مدینہ مارکٹ نے وزیراعظم کا شاندار استقبال کیا وزیراعظم عزاد کشمیر سردار ترمیر علیہ السخان نے تاجروں کو درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا وزیراعظم نے تاجروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے روزگاری کے خاتمے کے لئے سمال انڈسٹریز کے قیام کے لئے عمل اقتامات اٹھائیں گے حکومت تاجروں کی بھرپور معاملت کرے گی تاجروں نے وزیراعظم کو سرکولر روڈ پارکنگ اور بچھلی کی تاروں کے مسائل بارے اگاہ کیا وزیراعظم عزاد کشمیر نے مسائل کے حل کے لئے فور اینکامات بھی دیئے چین کے ایک نوجوان کا موبائل نمبر کی وجہ سے نوکری نہ مل سکی اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عام طور پر جب آپ ملازمت کے لئے کسی کامپنی یا دفتر جاتے ہیں تو وہ آپ کی صلاحتوں اور کام کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کو ملازمت کے لئے منتخب کیا جاتا ہے لیکن چین میں پیش آنے والے اس واقعے نے سب کو حیران کر دیا چین کی ایک کامپنی کے منیچر نے نوجوان کو صرف موبائل نمبر کی وجہ سے نوکری پر رکھنے سے انکار کر دیا اور اس کی درخواست پر لکھے فون نمبر پر بدقسمت لکھ کر اس کی درخواست مسترد کر دی چین میں ایڈکیشن سے متعلق کام کرنے والی کامپنی کے منیچر نے درخواست گزار کو صرف اس لئے مسترد کیا کیونکہ اس کی موبائل فون نمبر کا پانچ وہاں ہنسہ پانچ تھا اور یہ منیچر پانچ کے ہنسے کو اپنے لئے بدقسمتی سمجھتا تھا چینی صوبے شنزین کی ایک کامپنی نے منیچر کو موبائل نمبر کی وجہ سے نوکری نہ دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا منیچر کے اس اقتام کے بعد چین میں ایک مرتبہ پھر توہم پرستی کی بہت شڑ گئی جہاں توہم پرستی اب بھی کئی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے سوشل میڈیا پر کامپنی سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کامپنی ان لوگوں کو ملازمت نہیں دیتی جن کے فون نمبر کا پانچ وہاں ہنسہ پانچ ہو ڈی ٹی وی نیوز کے ساتھ فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی نیوز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے